السلام علیکم میوائی ٹی فیملی کیا حال چاہ لیں آپ سب کے آج ہے سنڈے کا دن اور یہ ہے میری دوپہر سے لے کے شام تکی روٹین تو سنڈے کو جو آپ کو پتہ ہے ہیلپ پر آتی نہیں اور سارا کام مجھے کرنا پڑا ہے ایکچولی آج گیسٹ آ رہے تھے تو میرے جو ہے نا صفائی بہت ڈیپ لی کھلی نہیں کرنی پڑی ایون کے سہن کو بھی دھونا پڑا بیکوز ویسے تو کوئی نہیں اگر کسی نے نہیں آنا ہوتا تو میں گزارا چلا لیتی ہو تو ایک دن اگر مجھے صفائی نہ کرنی پڑے بس میں نا پھلاوا نہیں ہونے دیتی چیزیں اٹھاتی رہتی ہوں لیکن آج میں نے پرابر جو ہے نا اچھے سے پورے گھر کی کلیننگ کی سہن کو دھویا ابھی میں سہن کو دھو رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے جو اندر چل کے میں چیزیں سمیٹھ کے انشاءاللہ پورا جو ہے نا وہ کرنے والی ہوں کلیننگ تو اس ویڈیو کو تھوڑی سپیڈ لگاتے ہیں اور جلدی جلدی کام کو نپٹاتے ہیں اچھا جو سہن ہے نا ٹائل اگر لگے ہوتے ہیں تو دو تین پار کیوں اس کے اچھے سے دھول جاتا ہے اچھا اس کے بعد نا میں وائپنگ اچھے سے کر رہی ہوتی ہوں جو ہیلپر ہے نا سمیہرا وہ وائپر نہیں کرتی اچھے سے اور سہن میں نا عجیب سے نشان پڑ جاتے ہیں اس کو میں وہ میرے سامنے ہو تو وہ بہت اچھے کر رہی ہوتی ہے اگر میرا دھیان کہیں اور ہوں مطلب میں بیزی ہوں تو پھر وہ نا جلدی سے جان چھڑا کے جاتی ہے لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈراب بھی جو ہے نا وہ ہونا نہیں چاہیے وائپ اتنی اچھے سے وائپر سے کرنا چاہیے تو میں نے بس پہلے دھولیا سے ان کو اس کے بعد وائپ کر لیا اچھے سے اور شام کا ٹائم اور بہت ہی مزی ہے کہ جو ہے نا وہ ایک ہوا چل رہی ہے تو اب میں اندر کی طرف آ گئی ہوں اور ابیہا نے جو ہے وہ اپنے یونی فارم کو آئرن کر کے رکھا اور میرا بھی ایک سوٹ آئرن کرنے والا تھا اس کو بھی کر دیا ابھی میں نے کپڑے جو دھوئے ہیں نا ان کو میں نے بھی آئرن نہیں کیا ہے لیکن یونی فارم بکاوز بچوں نکل پہن کے جانے ہیں تو ابیہا نے ماشاءاللہ سے وہ کر لیتے آپ میں کو پتہ ہے تو یہ ایک میرا سوٹ تھا آئرن اس نے کر دیا اور اپنے یونی فارم بھی جو ہے نا وہ بھی اس نے آئرن کر دیا تو سنڈے کو ویسے ایک فائدہ ہوتا ہے ویسے میں سنڈے والا کچن کو بہت اچھے سے کلین کری ہوتی لیکن جب کبھی کسی گیس نے آنا ہو تو گھر بھی بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ سلیپنگ روم ہے اس میں آپ کو پتہ ہے اسی لگا ہوتا ہے تو بلی اتنے زارہ آتے ہیں کہ بندہ نا بس ایکی کمرے میں چھوٹی فیملی ہو تو سیٹ اپ کر لے تو بہت اچھا ہے تو یہ ہم نے نا فلور سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اس کے جو ہے وہ میں نے چادروں کو نا کھونے سے سلائی کروایا ہوا تو یہ والی چادریں جو نا آپ کی ہمیشہ جو ہے نا فٹ رہتی ہیں یہ نہیں کہ بیڑ سے اترتی نہیں ہے تو میں ہمیشہ جو ہے نا اسی پہ مطلب اس کو گھر رہی ہوتی ہوں کہ چادریں نا کونوں سے میں سلوا لیتی ہوتی تو بہت ٹائٹ فیٹس ہی ہو جاتی ہیں تو بیہا جو ہے بیہا کو بھی نے کہا کہ تم نا جو بھی چھوٹے موٹے کاغذ پڑے ہیں ان کو اٹھاؤ اور ڈسپین میں ڈال کے آؤ تو کہتی ہے آپ سارے کام مجھے ہی کہتی ہیں مطلب ایک کام بچے کو بہت ہے نا تو بچے کہتے ہیں کہ سارے کام آپ مجھے سے کرواتی ہیں اور ان کی ماں تو جیسے فال دوی ہے صبح سے شام ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ پائدان میں نے پیر سے صحیح کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ہاتھ سے ہی صحیح کرنا پڑا تو یہ دیکھیں بس یہ والا کمرے کے بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں پورا کبرہ کلین ہو گیا ہے اور جو تھے صبح میں نے اس کمرے جھاڑو جو تھا نا میں نے صبح لگا لیا تو مجھے پتہ تھا شام گیس نہیں آنا تو میں نے کہا پوچھا جو ہے نا وہ میں شامل لگا لوں گی اندر سے تو یہ والا کمرے کو بھی میں نے سیٹ کر لیا اور جو ہمارا ڈرائنگ روم ہے نا وہ ویسی سیٹ تھا تو یہ بیہا کو مستیاں آ رہی ہیں تو جو ڈرائنگ روم تھا وہ ویسی سیٹ تھا سر کو میں نے کہا تھا کہ اس کے ڈرائنگ روم کے جو شیشے والے ٹیبل ہیں نا ان کو صاف کر دی جو تو اثر نے جو ہے وہ شیشے والے ٹیبل صاف کر دیئے تھے ویسے میری سپیڈ بولنے کی زیادہ ہے کہیں آپ لوگ تنگ تو نہیں ہوتے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا تو اب میں آگئی ہوں لاؤنچ میں اور لاؤنچ میں بھی بس چیزیں میں نے بس ٹھیک کرنی ہے اور لیکن یہ لگس آرام سے رہا ہوتا ہے لیکن یہ کام جو ہے نا بندے خود تکا دیتا ہے تو باہر کوئی آگئے ہے خیر تو یہ میں نے بعد میں جو ہے نا پوچھا بھی خوب لگایا اچھے سے لیکن یہ والا پوچھا جھٹ پڑ لگ جاتا ہے بندہ کام کرنے لگے نا تو ویسے ہو ہی جاتے ہیں جو مشکل کام لگ رہے ہوتے ہیں جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں تو یوں میری جو ہے نا وہ صفائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں نے شام کی چائے بنائی اور میں چھت پہ جا کے چائے پینے جا رہی ہوں باقی کام آ کے کھانا جو ہے نا وہ واپس آ کے مغرب کی نماز پڑھ کے سٹارٹ کروں گی تو چھت پہ جو ہے نا موسم بہت ہی شام کا نا اس ٹھائم اچھا ہوتا ہے تو چائے آپ لوگوں کو پتا ہے میرے ویلاغز جو دیکھتے ہیں تو پتا ہے کہ میں موصلی چائے جو ہے نا شام کی اوپر جا کے پیتی ہوں اثر کی نماز پڑھ کے تو کلاوڈی ویدر ہمیشہ یہاں پہ رہتا ہے اور شام کیا یہ دیکھیں موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے اور یہ جو ہے بیہا بھی جوائے کرتی پھی دے گیا اور بہت سب نا سب بہت مزے کا فریش ہے اور گلی میں بچے آپ دیکھیں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اس ٹائم جو گلی میں بھی بہت رانک ہوتی ہے یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے اور میں نے آج بنایا ہے مطلب مٹن کا سالن بنایا ہے تھوڑے سی گریوی والا اس کے ساتھ میں نے وائٹ شاول بنائے ہیں اور اس کے ساتھ جانا میں نے بنائی ہے روٹی تو یہ سالن جو نا بہت ہی ٹیسٹی بنا ہوا ہے اگر آپ لوگ بھی کھائیں گے آپ لوگ بھی مزائک اور یہ گرمہ گرم کلین رائس بنائے ہیں میں نے اور مطلب یہ ابھی رات کے بج رہے ہیں کوئی گیارہ یہ دیکھیں اب اس کا لوگ دیکھیں آپ اس کا ٹیسٹ اس سے بھی زیارہ مزائک ہے تو رات کے گیارہ دس بچ کے پنتاریس منٹ ہو رہے تھے جب میں کھانا بنا کے فری ہوئی تھی اور ابھی ہا جب روٹیاں سے ایک رہی تھی تو یوں بلوہ مکمل ہوا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ